ہمارے ہاں داماد کو ٹپیکلی ٹریٹ کرنے کا جو ٹرینڈ ہے وہ کب ختم ہوگا ایک لڑکی جب شادی کر کے کسی نئے گھر میں جاتی ہے نئے لوگوں سے ملتی ہے نئے رشتے ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جسے اس نے کبھی زندگی میں دیکھا بھی نہیں ہوتا کبھی ان سے ملی بھی نہیں ہوتی اور آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ایسے بہیو کرے ان کے ساتھ ایسے رہے کہ جیسے وہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہتی رہی ہے ہر چیز کو برداشت کرے ان کو سمجھنے کی کوشش کرے لیکن جب ایک لڑکا اپنے سسرال میں جاتا ہے تو وہاں پر جو لڑکی کے پیرنٹس ہیں وہ بھی اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں کہ جس کے اگر ہماری بیٹی ہے تو اس کو کوئی بات بری نہ لگ جائے اس کے لیے اچھا ہے تمام ہونا چاہئے اور لڑکے بھی خود کو اسی طرح سے بہیو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو داماد ہیں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت ساری جگہوں پر میں نے یہ چیز دیکھی ہے ایسا ہوتا ہے اس ٹرینڈ کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے جیسے لڑکی ایک گھر میں آ کر اور سب کو اپنا لیتی ہے سب کے ساتھ رہتی ہے سب سے بات کرتی ہے اور اسی طرح سے لڑکے کو بھی چاہیے کہ وہ اگر اپنے ان لاؤز میں جاتا ہے تو وہاں پر ایسے ہی رہے کہ جیسے آپ اس گھر کا حصہ ہیں اگر آپ دو گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں چار گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں ایک دن رہنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ پلیز اپنی ساس کو اپنی جو سالیاں ہیں ان کو ایسے ہی ٹریٹ کریں جیسے آپ اپنے گھر میں اپنی بہنوں کو اپنی ماں کو ٹریٹ کرتے ہیں ان کو بالکل تکلیف مد دیں ان کو کبھی دکھ مد دیں کہ ہمارے لیے ایسا احتمام کیا جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے اور سم ہاؤ ان چیزوں کا خیال آپ کی بیگم رکھے جب آپ لڑکی کے گھر جاتے ہیں تو آپ کی بیگم کو آپ کی عادات کا آپ کی ضروریات کا آپ کی پسند نا پسند کا پتہ ہے کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں اچھا لگتا تو یہ چیزیں آپ کی بیگم وہاں پر رول بہتر طریقے سے پلے کر سکتی ہے ایک تو یہ دماد کو ٹپیکلی ٹریٹ کرنے کا ٹرنڈ ختم ہونا چاہیے اور دوسرا ایک اور چیز یہ ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہوگا شادی کے پہلے دن ہی جب اس کے ساتھ رسمیں ہو رہی ہوتی ہیں جب نئے چہرے اس کے سامنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ مزاق ہو رہا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ مزاق مزاق میں تنگ کیا جا رہا ہوتا ہے بھابی یہ بھابی وہ لیٹرلی میں میں سیلیوٹ کرتا ہوں ان لڑکیوں کو تمام لڑکیوں کو جن کی شادی ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ہنسری ہوتی ہیں بھات کری ہوتی ہیں آپ ایک بار سوچ کے دیکھیں ان کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہوگا دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مرد پریکٹیکل ہوتے ہیں خواتین ایموشنل ہوتی ہیں تو میرا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس دلانا کہ بیوی بننے کے بعد جو ہے وہ سب کچھ بدل جاتا ہے میاں بننے کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے تعلقات بدل جاتے ہیں تو تعلقات بدلتے نہیں ہیں ہم جیسے پوری دنیا میں سب کے ساتھ چل رہے ہیں اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ اور بیویاں اپنے میاں کے ساتھ اور میاں جو ہیں وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کریں اور بیوی اپنے شوہر کو جب وہ اپنے گھر لے کر جائے تو وہاں کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کریں اگر ہم ٹپیکلی بیہیو کرنا چھوڑ دیں گے تو میرے خیال ہے کہ پھر کبھی بھی فیل نہیں ہوگا کہ یہ وہ گھر ہے یا یہ گھر ہے یہ وہ خاندان ہے یا یہ خاندان ہے تو زندگی میں خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کیا جائے میری تمام ویڈیوز ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے کہ میں بڑا کینلی اوبزرف کرتا ہوں رشتوں کو تعلقات کو اور ان رشتوں کو کس طرح سے مزید بہتر کیا جا سکتا ہے اس پر بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو میرا مقصد یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ایکسپٹنس لے کر آئیں اور ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں ٹپکلی بیہیو کرنا بند کریں اور ایک دوسرے کو تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے عزت بھی دیں ایک دوسرے کی خواہشات بھی پوری کریں